جو اس وقت میری سب سے بڑی تصویر جانا وہ انسانی ایک بال کے پیچھے چھپائی جا سکتی پینسل کے ایک شکے کے اوپر تصویر بناتا تھا پچاس سال پھلے اس وقت جو سب سے چھوٹی تصویر تھے وہ سوئی کے ایک ہول کے درے سے گزر سکتی میں نے پھر گولڈ کے اوپر گولڈ کے ذرے کے اوپر تصویر بنانے کا کام شروع کیا انہی سو چھوڑانوے میں پھر بابا گروہ نانکہ جا کوئن بنا دنیا میں پانچ ملک بناتا تھے پہلا ایدی صاحب کا بنا تھا اور پھر دوسرا کون سا بنا جی ڈاکٹر ڈرتفا کا جرمنی خاتون تھی ڈاکٹر کراچھا یہ جو نا یہ تو مجھے بناتا ہے پچاس سال ہو گئے پھر وہی باتر بیٹ ہوگی کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے لیکن ہمیشہ سے اس کی قدر بھی نہیں ہے ایک ہاتھ دیتے رکھو اس کو پکڑے ہاں اب اس کو سینٹر کر دیتے ہیں اب میں وہ ہی چیک کرنے لگی ہوں آپ لوگ دیکھیں کہ یہ کیسے چیک کرتے ہیں میرے سے تو ایک سیکنڈ نہیں مجھے لاغ رہا کہ دیکھا جائے گا چاہرے ایک سیکنڈ ابھی ادھر رکھیں اب چیک کریں اس کو سینٹر کریں ہاں زبردست سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت مشکل ترین کام ہے کہ ہم سے چند سیکنڈ کے لیے اس کو دیکھا نہیں جا رہا اور ان کے سیونٹی فائف یئر پچتر سال اس کام میں گزرے ہیں میں کہتا ہوں اور پھر بھی آپ ان کی پرسنیلٹی دیکھیں کہ وہ ہم سے زیادہ ریلیکس اور یہ اگر ہم اپنے بچوں کو آج کل کے بچوں کو یہ کچھ دکھائیں اور سکھائیں تو یہ سب سے بڑا میوزیم ہی ہمارا یہ ہی ہے اسلام علیکم میں ہوں پروفیسر شیزا اور جیسے کہ ہمارے پاکستان میں ٹیلنٹ کی بلکل کمی نہیں ہے لیکن جہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے وہاں ٹیلنٹ کی قدر بھی بلکل نہیں ہے آج کل سوشل میڈیا پہ جیسے ہی کوئی روڈ پہ کیس ہو کوئی فہاشی کی بات ہو کوئی ڈیزرونگ سٹوری ہو کسی کا ڈیوووس ہو جائے تو وہ ہم بہت زیادہ ہائیلائٹ کر دیتے ہیں چیزوں کو کیونکہ اس میں مرچ مسالے بہت بھرے ہوتے ہیں اور وہ چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں کچھ لوگ فیم کے لیے ایسی سٹوریز کریئٹ کرتے ہیں اور وہ فیم کو پار لیتے ہیں کیونکہ انہیں ایک عہدہ مقام چاہیے ہوتا ہے آج ہمارے ساتھ اشرف مغل صاحب موجود ہیں اور یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے پینسل کے ایک سکھے پر کئی سال پہلے تصویر بنائی جو کہ سر کے ایک بال کے پیچھے بھی چھپ جاتی تھی نظر نہیں آتی اور اس کے علاوہ آپ ٹیبل پر چیزیں دیکھ رہے ہیں ہیں بے شمار یہاں پہ سکھے موجود ہیں آہ مایکروسوپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ساری چیزیں ہم آپ کو ون بے ون ابھی دکھاتے ہیں یہ وہ اجازات ہیں جو انہوں نے چالیس پچاس سال سے شروع کی ہوئی ہیں اور آج تک کرتے آ رہے ہیں یہ کرتے آ رہے ہیں اور ان کی زندگی اتنی سادہ کیوں ہے یہ ان سے ضرور ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ اپنے سکون کے لیے کام کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں یا دولت کے لیے کام کرتے ہیں یہ آج بھی اسی مقام پر ہیں جیسے کہ کئی سال پہلے تھے یعنی انہوں نے نہ کوئی گاڑیاں رکھی نہ بنگلے بنائے لیکن پھر بھی اپنے کام سے خوش اور مطمئن ہیں نہ انہوں نے اپنا کوئی فہم آنسل کیا نہ سوشل میڈیا پر برینڈ بنے لیکن اپنے کام سے کیوں اتنی دل لگی ہے خوشی ہے یہ ہم ان سے ہی جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیا آلہ ہے ٹھیک ٹائم شکر ہے لگا آپ کا اتنا قیمتی ٹائم ہوتا ہے اور اس میں سے آپ تھوڑا سا ٹائم آپ ہمیں دیتے ہیں یہ آپ کی بہت بہت زیادہ مہربانی کیونکہ آپ جیسا انسان ہمارے ملک کے لیے بہت زیادہ جو ہے آہ پاورفل کہہ لیں قیمتی کہہ لیں جس کا لمحہ لمحہ ان باریکیوں میں گزرتا ہے تو آپ نے چالیس پچاس سال پہلے جو تصویر بنائی پھر یہ سکے بنائے سب سے پہلے تو بتائیں کہ اس کے پیچھے آپ کی کیا خواہش کیا کرنا چاہتے تھے آپ میں بہت چھوٹا تھا جو دنیا کی میں خبریں سنتا تھا لوگوں کی باتیں سنتا تھا تو کچھ کام ایسے تھے کہ جنہوں نے مجھے کام کرنے پر مجبور کیا گیا مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے بیسیکل مجھے میری فیلڈ تھی وہ انجیننگ لیاں تھی میرے والد سب کی فیکٹری تھی وہ بنائیسے تھے تو میں مجھے تھوڑی مجھے تھوڑی مجھے ابھی پانچ میں چھٹی جماعت میں میرے والد سب میری ضرورت پڑھی کیونکہ وہ ایک کمپیٹیشن تھا اگر وہ اکیلے تھے جو سے وہ لوگ جارہ تھے اس لئے میں پڑھا نہیں میں بارہ تیرہ سال کے عمر سے کام پہ ہوں ماشاءاللہ پانچ چھ جماعتیں پڑھنے کے بعد یہ بس یہ کام کر رہے ہیں اتنا قیمتی تو یہ ہمارا سب سے زیادہ ملک کا قیمتی احساسہ ہے ویڈیو کو بہر نہیں ہونے دینا انڈ تک آپ نے دیکھنا ہے یہ بہت یونیک ویڈیو ہے اور یہ پرسنیلٹی بھی ہمارے لیے بہت زیادہ یونیک ہیں اس لئے پھر میں نے بڑا میں نے سوچا کہ یار کیا کرنا چاہیے پہلے تمہیں سوچا تھا کہ بہت بڑا ایک پہاڑو اس سے کوئی ایک بندہ کا سٹیٹیو جنہا وہ کیونکہ اسلام آباد میں گیا تھا بہت دیر پہلے انیسے چوہتر میں وہاں ایک نمیش تھی وہاں نمیش کے لیے میں نے کام کیا تھا وہاں ان کے جو مہمان تھے وہ راجہ تریف دے رہے تھے اکسے مکتی جو انہوں نے انٹرویو کیا تھا اسلام آباد کے پھر میں نے پہاڑ ویزرٹ کیا مجھے ایک بھدہ لیٹا ورنظر آ رہا تھا میں نے کہا یار اس پہ کام کریں میں چاہ رہا تھا اس ٹائم پہ آپ کی عمر کتنی تھی ملکہ یہ انیسے چوہتر پچھتر کی بات میں کہہ رہا ہوں کتنی عمر ہوگی ابھی پچھتر سال ہوئی ہے اس ٹائم پہ کتنی تھی چالیس سال پہلے کی بات ہیں چالیس سال پہلے بلکہ پہاڑ کے اوپر کچھ بنانے کا سوچ رہے تھے آپ ارادے دیکھیں کتنے مضبوط ہیں پچیس سال ہوگی پھر میں نے سوچ ہے یار یہ تو بہت بڑا خرچے کا کام ہے بڑے کام کے لیے نا حکومت پیسہ لگاتی ہے یہ پاکستہ میں تو کس نے خرچ نہیں کرنا پھر میں نے کہا میں نے تو کوئی نوکھا کام کرنا میں نے کہا پھر یہ ہے کہ بری کام کرتا ہوں جہاں تو دنیا کا بہت بڑا کام کریں وہ مشکل ہے یا بہت بری کام کریں تو وہ مشکل ہے پھر میں نے بری کام کے بارے میں چنا پینسل کے ایک شکے کے اوپر تصویر بناتا تھا پچاس سال پھلے اس وقت جو سب سے چھوٹی تصویر تھی وہ سوئی کے ایک ہول کے درے سے گزر سکتی تھی سوئی کے ایک سراغ سے ان کی تصویر گزر سکتی تھی یہ بہت بڑی عزاز کی اور مہارت کی بات ہے وہ بھی جوان لڑکے کے لیے جو کہ آج کل کے دور میں یہ جوان لڑکے جو ہیں پھرتے گھومتے پھرتے شادی بس اور یہی کچھ رہ گیا ہے اصل میں کام تو کرنے سے ہوتا نا جی جی بلکل جن کے ذہن میں آئے کچھ کرنے وہ کر لیتے ہیں اور جن کے ارادے مضبوط ہوں ارادے مضبوط ہوں گے تو کام بھی اچھو گا بلکل اچھا مجھے نا پھر کافی عرصہ میں نے اس کام کو چھوڑ دیا تھا میں نے کہا یار یہ تو پینسل کا جو سکھ ہے نا یہ مٹی ہے اس میں کوئی خاص بہار نہیں ہے انیس سال چھرانوے میں میرے زہر میں آیا کہ یار اس کام کو دوبارہ کیا جائے کیونکہ آج سے پچاس سال پہلے جو ٹکنولوجی تھی ٹول کی وہ نہیں تھے کچھ ٹول اب بھائے ہیں پچیس تیسہ لوگ ہیں وہ جو ٹول ہے نا اگر ٹول اچھا ہوگا تو کام بھی بڑک ہوگا پھر جب ٹول آئے مارکی میں نے پھر گولڈ کے اوپر گولڈ کے ذہرے کے اوپر تصویر پر آنے کا کام شروع کیا انیس سو چھرانوے میں میں تو دو تین سال میں نے کرتا گیا کام ہونی رہا تھا وہ کہہ رہا میں نے ہونا نہیں کام میرے سب باتیں کرتا تھا میں نے کہا بھی میں نے تو کرنا ہے پھر وہ بیس سال مجھے لگے یہ آپ کی تنہائی کی گفتگو تھی ہاں جی میں نے جو کام سے نا وہ مشکل تھا میں میں کرنا چاہ رہا تھا وہ نہیں ہو رہا تھا لیٹ کے اوپر پھر سچی سے بعد انیس سو چنانوے میں جمعی رات کے دن تھا سولہ طریق تھی بہر نیزر کے دھوڑ تھا رات کے بھارہ بجی میں کام کر رہا تھا آپ کو آج بھی وہ دن طریق ہر چیز یاد ہے ہاں جی بلکل میں نے میں اپنے پسے کہہ رہا ہوں کہ یار تم تو اتنے سالوں سے لگے ہوئے نا کام اس طرح تھوڑی ہوتے ہیں میرے ذہن میں آگے یار تم نے غلطی یہ کی ہے کہ خود دل لگے اللہ کی مدد لو میں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اللہ میرے ہال سے وہ کام کروا دے جو دنیا میں اس کا مقابلہ کھونو اور اس سے پہلے کچھ نہیں ہو رہا تھا جب یہ دعا کی دعا مانگی تو اگلے دل میرے ذہن میں آیا کہ یار یہ کام جو لیٹ پہ کرتے ہیں اس کو گولڈ پہ کریں اس کو کہتے ہیں تنہائی میں باتیں خدا سے لو لگا کر جب آپ کچھ مانگے تو ملتا ہے وہ پھر جب میرے ذہن میں گولڈ کا ایڈیا ہے جب میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تو میرے ذہن میں ایک دام آیا گیا تو یہ جو لیٹ ہے نا اس کو پر کام نہیں کر گولڈ پہ کر رہا ہے یہ کدرسی مدد ہوئی جی بلکل وہ جس کو کہتے ہیں الہامی طور پر آنا جی بلکہ اس طرح خواب بھی میں نے دیکھا کہ میری مدد ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبح اٹھا تو جمعہ تھا تو گولڈ کی دکان پھر افتیول دن کھلی میں نے کہا یار میں تھوڑا سا گولڈ دو اس کو کسی مقام کارا ہو گولڈ کے پر پھر میں نے بیس سال لگے پہلی تصویر میری بڑی تھی ایک میلی میٹر کے اندر ایک میلی میٹر ڈھا کے اندر پھر میں نے کہا یہ ریکارڈ نہیں ہے ریکارڈ تو وہ ہوتا کہ کتنی چھوٹی ہو چاہتی پھر میں نے بیس سال لگائے اس کو چھوٹا کرنے میں بری کرنے میں جو اس وقت میری سب سے بری تصویر جانا وہ انسانی ایک بال کے پیچھے چھپائی جا سکتی ہے دنیا کی سب سے چھوٹی تصویر پاکستان کا ریکارڈ ہے اور مغل کا ہے یعنی کہ یہ ورلڈ رکارڈ ہے ورلڈ رکارڈ ہے ماشاءاللہ گینیس بوک کا جو ہے میں سمجھتا تھا یہ نام بڑی چیز نہیں ہے اس سے نام سے بڑی چیز ہے کچھ کریں بلکل اب مجھے کا نام کا ہوتا نا یہ پتچیس سال پہلے میرا نام گینیس بوک میں آ جاتا ہے پہلے ہفتے میں جو تصویر بڑھنی تھی وہ رکارڈ کے لئے تھی بادشاہ کے سیٹ پہ بیٹھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کچھ کر کے دکھانا لیول جو انسا مردی ہو کیونکہ کیونکہ قائدیان سامنے فرمایا تھا کام 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 شورت کی دولت میں نے باہر نہیں کیا میں نے کام کیا ہے بلکل ایسے ہی ہو اور یہ جو سکھے بڑے ہوئے ہیں یہ کون کون سے ہیں اور کیسے بنے جب یہ اپنا اب جسا ریدی فوت ہوئے نا جب میں نے ٹی وی کی خبر دیکھی سنی کہ ان کا کوئن بنے گا میری دم ذہن میں آیا یار اس کا اس کا ڈزین میں کر سکتا ہوں پھر میں میریٹ گیا میں نے اسے کہا اوفر کی کہ ان کا پیٹن میں بناتا ہوں ان کا کوئن ہے نا آپ نے پھر ایک منہ کی مینر سے یہ بنا اور یہ اللہ کا شکر ہے وہ میرا پاس ہوا اچھا پہلا ایدی صاحب کا بنا تھا اور پھر دوسرا کون سا بنا دوسرا بنا جی ڈاکٹر ڈرتفا کا جرمینی خاتون تھی ڈاکٹر کراچی والی اس کے پاس جو سر سید احمد خان کہا ہے یہ میں نے گوڑنے سے کوئی لیٹر لکھا تھا کہ ہماری جو اچھے لیٹر ہیں نا ان کو یاد کریں کس طریقے سے کریں ان کا کوئن بنائیں ابھی میں یہ کہوں گا اور بھی جو لیٹر ان کے بھی بننے چاہئے ہیں بلکل پھر بابا گروہ نانکہ جو کوئی لیٹر بنا جب یہ بنائے نا تو یہ بنا سا پچاس روپے کا اچھا تو میں نے اسے کہا میں نے کہا اس کی کیمہ زیادہ رکھیں سکھوں کو پیسے ہیں وہ نہیں ماننے کہتے ہیں بینک میں پچاس کارٹر دیا ہے پچاس کی بنے گا میرے ذہن میں ایک طریقہ ہے کیونکہ یہ بابا گروہ نانکہ جو میلے لگتا تھا وہاں ان کی تصویریں جا گیا ہے گولڈ کی چاندی کی میں وہاں سیل کرتا تھا تو سکھ میرا واقع بن گئے میں نے اسے کہا آپ کو میں چاہ پہ بلا رہا ہوں پاکستان منٹ اسے میں نے اجازت دیا ہے وہ بیس لوگ آئیں جب ان کا کوئن دیا نا پچاس کاؤں کہتے ہیں نہیں یہ میں نہیں چاہیئے ابھی دو افتے رہے تھے ان کا جو بابا جی کا دین سا نا پانچ سو پچاس جنب دین جی انہوں نے کہا جی پانچ سو پچاس رپیس کی کی میں رکھیں اچھا وہ پچاس سے پچاس میں سے پانچ سو مل جاؤں گی نا جب ساٹھے پانچ سو کا کوئن دیا تو کروڑوں کا فائدہ ہوا اگر چاہ پہ نہیں نہیں بلاتا تو یہ پچاس کو ہوتا ہوا باقی بھی بنیں یو ای ٹی کا بنا اس کے پاس اب جو بان رہا ہے یہ ٹوٹل پانچ سکھے جو ہیں وہ بان چکے ہیں جو چھٹا بن رہا ہے وہ کس کا ہے وہ انڈیا نورت ہیں انڈیا نورت ہیں وہ گنگے بہرے بچوں کا علاج کرتے تھے جیسے رکھا نے اپنا ایک اچھا نام بھی نہیں ہے یہ ان کے ہیں یہ تقریب انکریب وہ سٹیٹ بینک تک آجیں اچھا یہ جو آپ کے کچھ اور چیزیں پڑی ہوئی ان کے بارے میں بتائیں یہ کب بنی اور کیسے اچھا یہ جو نا یہ تو مجھے بناتے ہوئے پچاس سال ہوگئے ہیں یہ آج کو تھوڑے بنے آج سے پچاس سال پہلے چینہ کے رسالہ ہمارے گا رہا تھا اس کو بنانا کی کوشش میں نے کی یہ پہلے میں نے بناتے ہوئے چھوٹے سال میں نے دو اچھا اور یہ بناتے ہوئے چالیس سال ہوگئے ہیں اچھا جب یہ میں نے دو اچھا بناتے ہوئے اس دنیا میں پانچ ملک بناتے تھے انڈیا جپان رہشیا اور پاکسن اور آپ کا نہیں پتا دنیا لیٹر سے اتنی آنگے چلی اتنی مشینری بن گئے مگر میں پچاس سال سے کھا رہا ہوں اچھا آپ نے اتنی ڈگریز لیں یہ آپ سامنے سکرین میں دیکھ رہے ہوں گے ان کی ڈگریز ان کے ریکارڈ سارے جو ہے وہ موجود ہیں آپ نے جب یہ ریکارڈ لیے آپ نے کیا سوچا تھا کہ آپ نے شہرت پانی ہے یا کچھ کر کے دکھانا ہے ملک کے لیے یا ایسا کیا کرنا تھا آپ نے اچھا میں انیس سو چوہتر میں جب لہور میزیم کے اندر میں ایک بندہ کے سیڈپ بنانے کیا تو ابھی بند رہا تھا وہ ازاروں سے چیئر میں صاحب گزرے کہتا ہے یہ کیا کار ہو گئی میں کہہ میں اس کی کوپی کر رہا ہوں یا یہ بنا کے مجھے دے دو تو وہ میرا پیچھے دفتر میں آپ آجے نا میں بنایا ہے وہ کہتا ہے یہ کتنے گیا ہے یہ چوہتر کے بعد میں کہ یہ دو سا پچاس گیا ہے اتنا سا بدا تھا کہتا ہے یا اگر کوئی اور کام دیں تو کرو گے انہوں نے مجھے سر سوٹی کی تصویر دکھائی جو کہ اس وقت لہور میز میں لگی ہوئی ہے اچھا میرے ذہن میں تھا میں نے کبھی انکار نہیں کیا کوئی بھی کام دنیا کا مشکل سے مشکل میرے سامنے رکھتا تو میں بازہ کرتا ہوں کر کے دلتا ہوں ذہن کہہ رہا ہے کہ یہ تم نہیں بنا سکتے مگر ایک ذہن کہتا ہے کرو گے تو ہوگا نا بس یہ ارادہ کیا تھا جارہ بارہ مینے کی میننس کے بعد میں اس مقام پہ پہنچا وہ کہنے لگیا کہ اسلامی کانفرنس ہو رہی ہے باہر کے ملکوں کے چھتیس ملکوں کے بادشاہ آ رہے ہیں انہیں نے میزیں بھی وزیٹ کرنے ہیں تو دس دن لے گئے ہیں میں نے فل تیاری سے دس دن میں وہ سٹیٹر بنائے ہیں میزیں میں لگا دیا یہ ہماری پورے ورڈ کی ہسٹری میں سب سے یونیک باتیں ہیں سننے والی تو وڈیو کو وڈیو کو پورا دیکھیں اور وڈ سے سنیے گا یہ ہماری وراثت ہیں اس کے بعد جب وہ لگے گیا وہ لوگ بڑا خوش ہوئے اب وہ کہتے ہیں یار وہ میسی بھندر ہے نہیں کہ سری لنکا کی وزیراعظم پاکستان آرین کو کچھ تحفہ دینا ہے اب ہم ایک بودہ کا سٹیٹو بنا دو اب وہ میزیم کے اندر جتن مہمان آتے تھے امریکہ سے دوسرے ملکوں سے مجھے وہ کہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جب انہوں نے میرا کام دیکھا نا تو پھر مجھے بلاتے تھے یا میرے پاس کھڑا ہو جے کار اتنا بڑا آدمی مجھے کہنے لگے یا لوگوں کو توفے دیا کریں یہ مجھے توفے کی طرف انہوں نے کہا انہوں نے لگایا ہوگا ہے یہ سب کرتے ہوئے آپ نے دولت اور شہرت تو نہیں پائی لیکن آپ کو کوئی سکون کوئی مزا کوئی چیز ہوتا ہو یہ دولت نوٹ نہیں ہوتے کام ہوتا ہے آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب آپ اس طرح کے کام کرتے تھے اور ابھی بھی کرتے ہیں مجھے اس وقت خوش ہوتی ہے کہ کوئی بندہ محنت کرے کوئی کام ہوتا دوسرا کہہ یار اچھا ہے وہ ہی اس کے قیمت ہوتی ہے یہ کہنے یار یہ میتنے کا دے دو یہ قیمت نہیں ہے قیمت اس کی ہے کوئی اس کو کہہ یار واقعی محنت ہے بس طبیعت خوش ہوتی میں نے زندگی میں صرف دو یہ کام نہیں کیا سٹیچو کا نہیں کیا مشینری کا کیا ہے میں نے ہر کام میں میں کودھا ہوں ہر کام جب بھی ترگیز میں نے کیا ہے اور جو بیسٹیکل جو انجینئنگ لینے اس کو میں نے نہیں چھوڑا میرا گروشی سے چلتا ہے اچھا 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 یعنی جو آپ کو گھر کا اپنی زندگی کے ایکسپینس ہیں وہ اپنی انجینئنگ سے پورا کرتے ہیں اور یہ انجینئر وہ ہیں جنہوں نے صرف پانچمی چٹی جماعت تک اپنے زمانے میں پڑھا ہے اور اس کے بعد یہ انجینئر ہیں بغیر انجینئرنگ کے یہ بیسٹ انجینئر ہیں اور یہ جو تھا یہ آپ کا فن جو تھا آڑ تھا یہ شوق تھا شوق تھا اچھا کام جتنے میں نے کیا نا سارے کام میں نے شوق سے کیا تو ہوئے ہیں جس کام میں شوق نہیں تھا وہ نہیں ہوا اور دوسری بات ہے کہ جب شادی ہوئی دو بیٹے ہو گئے دو بیٹیوں ہو گئیں اور شادی کے بعد جب اللہ تعالی نے جو مجھے گفٹ کیا نا دو بیٹے انجینئر ہیں دو بیٹی آنٹسٹ ہیں زبردستہ میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے فان دیا ہے فنکار بھی دے دی بلکل اس کے بدلے میں وہ مل گیا نا آپ کو سب کچھ آج وہ کہتے ہیں ڈیڈی آپ نے کوئی کام نہیں کرنا آپ نے اپنا شوق پورا کرنا ہے گھر کا خرچہ ہم پوری کریں گے اور وہ کہا رہے ہیں اور یہ اس طرح کی اولاد بھی قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہیں قسمت والوں کو ملتی ہیں بلکل کیونکہ یہ تو آپ پر ڈیبینٹ کرتا نا کہ آپ نے اپنی اولاد کو کیا دینے کیا بنانے بلکل جب میرے بچے چھوٹے سے نا میں نے اسے کہا میں نے کہا بیٹا مجھ پہ میرے پہ امید کبھی نہ لگانا آپ نے جو کرنے اپنی میند سے کرو نہ میں نے آپ کی شفارش کرنی ہے نہ میں نے آپ کی کسی کام کے ساتھ جانے زندگی میں میرے بچوں نے اپنی میند سے کام یہ بھی حصل کی میں نے ان کو ایک لفظ بھی نہیں بتایا انہوں نے اپنا نام اپنے میند سے بس انجینہ اور دو آرٹی ہونا بڑی بات ہے ماشاءاللہ آپ نے تو دولت کمال ہی میں نے کمال ہی دیکھیں آج میں میں نے جتنا کمال ہی ابھی مجھے وہ کہتے ہیں کہ آپ پیسے کی پروار نہیں کریں خرچہ ہم کرتے ہیں اور اس دور میں اگر بیٹھ کے کسی کو مل دے تو بہت بڑی بات ہے یہ کمائی ہے آپ نے ماشاءاللہ اتنے ملکوں میں وزیڈ کیا اپنے فن کے سلسلے میں اور اتنا آپ نے ٹیلنٹ سے اتنا کچھ بنایا آپ ہماری نیو جنریشن کو کیا پیغام دیں گے کہ ہمیں فن کے لیے کرنا چاہیے شوق کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے یا صرف دولت کمانی چاہیے نہیں نہیں دولت دنیا کماری ہے اب ان سے مختلف ہو جو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کاجیزم سامنی یہ فرمایا تھا کام 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 کیونکہ وہ بڑے لوگ تھے میں ان جیسا تو نہیں ہوں میں یہ کہوں گا میں یہ ذہو کہوں گا کہ کچھ بھی کرو اچھا کرو کسی کا برا نہ کرو کام تو سارا ہی کرتے ہیں آپ سکرین پہ ان کی تمام ایکٹیوٹیز مایکروسوف وغیرہ سے دیکھتے رہیں ہوں گے ساتھ ساتھ پھر وہی بات ریپیٹ ہوگی کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے لیکن ہمیشہ سے اس کی قدر بھی نہیں ہے تو ان جیسے لوگوں کو جس میں ٹیلنٹ فن اور قدرت پر یقین رکھتے ہیں ان کو وائرل کیا کریں ان کو زیادہ سے زیادہ ایڈورٹائز کیا کریں تاکہ ان سے ہمارے آج کے بچے سیکھیں اور وہ بھی کچھ کرنے کا جو ہے وہ آگے جذبہ رکھتے ہوں کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے اپنے شوق کے لئے انہوں نے سب سے پہلا کام ریپیٹ کرتے ہیں کہ پہاڑ پر دیکھا تھا بدھ بنانے کا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی اس کے بعد انہوں نے اگلے سٹیپ لیے تو آپ لوگ بھی سوچیں تنہائی میں سوچیں اور اپنے اللہ سے لوگ لگائیں تو آپ ہر چیز کر سکتے ہیں تو بہت شکریہ آپ نے اتنا ہمیں ٹائم دیا اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ